ایک بار کے بات بلکل نئی بات ایک نئی بات آپ کے سامنے پرانوں میں جیسا کہ مارے راکس بیعہ کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسی چیزیں جو اچوتی رہتی ہیں جن میں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے آتی ہے آئیے گا گیت کے ماتھم سے آپ سے پتھر ہیں ایک بار بانروں نے آکے رام سے کہا ایک بار بانروں نے آکے رام سے کہا اور کیا کہا بلکل ایک نئی بات ہوگی ایک نئی بات ہے آپ کے سامنے ابھی تک نہیں سنی گے سنیے گا سنتے ہی سری رام پہنچے ندی کی نارے بھروہم نے دیکھا یہ کیا ہو گیا جس کے لئے تنے بڑا کار کیا پُلنر مار کیا لیکن یہ ہو کیا گیا سنتے ہی رام پہنچے ندیک نارے سگریب حنوماں بھوشن بھی پتارے سیتا کو دیکھ کر کے سب بیچین ہو گئے سیتا کو دیکھ کر کے سب بے چین ہو گئے اور ہو کر نراش رام بھی کھالوں میں ہو گئے ہو کر نراش رام بھی کھالوں میں کھو گئے تو ندیم عمرت سیتا کو دیکھا کہیں یہ پرسند سنایا کہ بھگوار رام کے سامنے ماں سیتا ندیم عمرت سیتا کو دیکھا تو ہر دے میں راموں تھے ڈولے اور انجان ست کے پاس کھڑے ہو ایسی بانی بولی کسی نے کہا فلم راج کمار جب یہ چاچا ہوئے بھی نہیں ہوگی تب کہی گی پرانہ گیت ہے بہت پرانہ گیت ہے 40 سال پرانہ پرانہ کسی نے کہا کہ تم نے کسی کی جان کو جان کو جاتے ہوئے دیکھا ہے جیسے ہی ماں جان کی کو مرت شریر میں ندی میں جاتے ہوئے دیکھا بھگمار رام نے کہا بھگمار رام نے کہا بھل بھل کا کام تو قتم ہو گیا لیکن یہ ہو کیا گا جس سیتا کے لئے اتنی محنت کی وہ سب دیکھار چلے گی اور تب ہوگا کیا بھگمار رام کہنے لگے بھگمار رام نے کہا بھگمار رام کا انجان بنی آج کا میری جان جا رہی ہے اور کہنے لگے کہ بھٹکا تھا جس کو بھن بھن وہ یہ پریہ ہے میری پر پیا پیا کی رٹوں میں گئی یہ تریہ ہے میری اور دل میں چھپائے کیا کیا اور دل میں چھپائے کیا کیا یہ ارمان جا رہی ہے اے ہنوان ارے انجان بنی آج کیوں میری جان جا رہی ہے اے انجان بنی آج کیوں میری جان جا رہی ہے بھگمار رام کو چاہے یہ کل ہو چاہے وہ کل ہو دونوں کو لوگ کو سجاتی ہے بیٹی جنم لے کے جن جن کی جنی بنی یو وہی آگے سرشتی بچائے گی بیٹی ماں بن کے ممتہ لٹاتی آئی بہن بن کے بھائی کے دھادس بنائی پتنی بنی پریت پت کو لٹائی باول کے انگنا میں یہ کھل کھلائی سونی رہے گی سدا یہ کھلائی سجن کو نمہدی رچائے گی بیٹی چاہے یہ کل ہو چاہے وہ کل ہو دونوں کو لوگ کو سجائے گی بیٹی پڑھیں بیٹیاں بڑی بیٹیاں اس جب کے ساتھ آئیے بھگوان رام نے کہا اور جیسے بھگوان رام کو دکھی دیکھا تو ہنمان کی ہردے میں سندے ہر ایک آیا سندے ہر ایک آیا اور جلتی چتا پہ رکھ دی بھگوان رام سے ہنمان جن کا پربو چنتہ مت کیجئے جلتی چتا پہ رکھ دی نکلی سیا کی کھایا اگر یہ واسطہ میں سیتا ہے تو اگر اس کو جلا نہیں سکتی اور جیسے ہی چتا پہ رکھا تو دوڑی چتا سے اوٹھ کر اور دوڑی چتا سے اوٹھ کر بچہ جان جا رہی ہے اب تک بھگوان رام کہہ رہے تھے اب کون کہنے لگی جو چتا پر تیسہ وہ کہنے لگی من جان بنی آج کیوں میری جان جا رہی ہے سب نے کہا پکڑو 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 یہ کون ہے نکلی سیتا کا روپ دھر کے بھئیہ سامتے زنہ میں کہنا کہہ جائے رہا اس گیت میں کوچھ پا جس کا جواب تمہیں دینا ہے جیسے وہ چھتا سے دھوڑی تو پکڑ کے لے آئے ہنمان جی سب لوگ اب ناری کو مارنا نہیں ہے تو کیا کیا کہ کوروں کی مار جب پڑی اور تب بھید اس نے کھولا تب بھید اس نے کھولا تب بھید اس نے کھولا ارے تُو کون ہے اور جیسے بھیبیشن آیا بھیبیشن نے دیکھا یہ تو میری بیٹی ہے تُو یہاں کیسے آئی کہ مجھے تاؤ جی نے بھیجا ہے یعنی راور نے نکلی سیاہ بنا کر بھیبیشن کی پتری کو بھیج دیا تو بھیبیشن نے کہا اب ایسے نہیں بھانگوان پرہو کو دھوکا دیا اس لیے مرد درد اسے دے دو بھیبیشن تب بھی یہ بولا بھیبیشن تب بھی یہ بولا اور بھیبیشن گا کہ کل کو کیا کلانکی تو اور ایک کل کو کیا کلانکی تو کل کو کیا کلانکت تجمان جا رہی ہے اور اب بھیبیشن نے کہا انجان بنی آج کیوں میری جان جا رہی ہے انجان بنی آج کیوں میری جان جا رہی ہے اب انتم بات انتم بات پر بھییا دھیان دینا گوھر سے دھیان دینا اور جھما کیا سری رامو نے اور لنکہ اسے بھیجویا ہنمان جی کے دوارا اس کو لنکہ بھیجویا گا یعنی دیویشن کی پتری کو اور راہ میں اور راہ میں ہی ہنمان سے اس نے ایک ست جایا اگر اس کو جھوٹ مانے تو پرمانہ مالے پاس لیکن پرشنی یہ ہے کہ راہ میں ہی ہنمان نے اس سے ایک ست جایا تو کروین جی ارے ستناری باتا بات جھڑ آخر وہ کون تھی اور کیا نام تا اس پتر کا اور اس پتری کا ارے ستناری باتا بات جھڑ نہیں تیری سان جا رہی ہے تیری سان جا رہی ہے انجان بنی آج کیوں پھری جا رہی ہے انجان بنی آج کیوں پھری جا رہی ہے انجان بنی آج کیوں پھری جا رہی ہے آئیے ایک اور cut piece آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے چھوٹل سے cut piece ہے لے کے لیے کچھ بیک نہ سنیے گا ہریشن تارابطی اور روحتاس تینوں کو الگ الگوں نے خرید بیا تارابطی کو ایک پندجی خرید کے لیے جاتے ہیں دھرم کی بات تھی مریضہ کی بات تھی گھر لے گئے تارابطی سے کہا تھوڑا سا کام تم میرا کرنا ہے یہاں دوربین بھئیہ کو تارا رانی سمجھو ہریشن کی بدنی توڑا ہمیں پندجی سمجھ کے تو آنند اٹھائیے کوئی کہتا ہے سادی کروگی ایک سے سادی کروگی کوئی کی چلا جیہو جیسا کہتی سادی کروگی چاچا سادی کروگی یہاں بات ہے کوئی کہتا ہے اب ہریشن کی پتنی تارا سے پندجی نے کہا اور آراند اٹھائیے چاچا کو تارا رانی سمجھو اور ہمیں پندجی سمجھو پتی تیرا راجہ ہریشن د دانی پتی تیرا راجہ ہریشن د دانی اور سونے سے میں نے کھری دی تو رانی اپنو نوک رانی اور پتی تیرا راجہ ہریشن د دانی اور سونے سے میں نے کھری دی تو رانی اور دھرم لاج رکھو تو دھیر جدھر ہوگی اگر دھرم بچانا تو آسے اور آراندہ تو سننا دھرم لاج رکھو تو دھیر جدھر ہوگی سنو آج سے میرا پانی بھر ہوگی آگ لگی آکاس میں جر جر پڑے آگا اور یہ سن دن ہوتے جگت میں تو جل مرتا سنسا ہمارے آدنی سنجی دوارا یہ دست پر گھر شکار آئیے پتی تیرا راجہ ہریشن د دانی اور سونے سے میں نے خریدی تو اور دھرم لاج رکھو تو دھیر جدھر ہوگی میرا پانی بھر ہوگی میرا پانی بھر ہوگی میرا پانی بھر ہوگی میرا پانی بھر ہوگی اور پڑنی جن کا ایک اور کام کرنا ہے کہ گھر میرے پڑتی ہیں دیکھو ایک گئی آہ دیکھو ایک گئی آہ دیکھو ایک گئی آہ کسی ججبان نے دچنا میں دے دی ہے کہ گھر میں ہریشن د کی پتنی تارہ سے پڑتی کرنے گے کس طرح دہ سے سب اس کو کہتے ہیں مئیہ کہتے ہیں مئیہ کہتے ہیں مئیہ کس طرح دہ سے سب اس کو کہتے ہیں مئیہ اور سب ایسا تم اس کی سانی کروگی میرا پانی بھر ہوگی اور آدھے تن سے باہر جانا آدھے تن سے باہر جانا آدھے کو گھر رکھ کر آنا آدھے تن سے باہر جانا آدھے کو گھر پر رکھ آنا آدھا مرد اور آدھا جانا چندرمہ جبو ہوتا آدھا چندرمہ جبو ہوتا آدھا تب ہوتا آدھے جانا چندرمہ جب ہوتا آنا جانا آدھے تن سے باہر جانا آدھے کو گھر پر رکھ آنا آدھا مرد اور آدھا جنانا چندرمہ یہ کریا کب ہوتی ہے چندرمہ جب ہوتا آنا جانا چندرمہ جب ہوتا آنا جانا اور گوھر سے سننا یہ میرا نیا کٹیس ہے آج کل چلنا ہے مرد کے تن کو چھوڑ کر اور کر دے تانیر جیب ہو سایا کر دے تانیر جیب ہو سایا کر دے تانیر جیب مرد کے تن کو چھوڑ کر بھر پر کر دے تانیر جیب اور بن کے جنانا باہر آدھا ناری جیب سا جیب ہو بھائیہ ناری جیب سا جیب ہو بھائیہ ناری جیب سا جیب مرد جنانا ایک ہو جانا مرد جنانا ایک ہو جانا یہ عدب تو کھیل رچانا ہے کون نام کیا ہے کہاں رہتا تم بکھانا اور آدھے دن سے باہر جانا آدھے کو گھر پر رکھ آنا چندرمہ جب ہو تا آدھا تب ہو تا آنا جانا اورے رام رمیہ گائے جا رام سے لگن لگائے جا رام رمیہ گائے جا رام سے لگن لگائے جا اورے رام ہی تارے رام او بھارے رام ہی تارے رام او بھارے تو رام نام گن لگائے جا جاؤ شریف رام رمیہ کچھ کہو تو ایسے کہو ایک رام دس رت کا بیٹا ایک رام دس رت کا بیٹا ایک رام گھٹ گھٹ میں لیٹا ایک رام گھٹ گھٹ میں لیٹا اور ایک رام کا جگت پسارا ایک رام کا جگت پسارا اور ایک رام جگ سے ہے نیارا کتنے رام ہوئے پھر گنوں ایک رام گھٹ گھٹ میں لیٹا اور ایک رام کا جگت پسارا اور ایک رام جگ سے ہے نیارا کتنے ہوئے ایک رام دس رت کا بیٹا ایک رام گھٹ گھٹ میں لیٹا ایک رام کا جگت پسارا ایک رام جگ سے ہے نیارا ایک کے ساتھ تین بھری ہیں ایک نکلا تو رام نام اس لیے اگر رام رام ستھ ایک کے ساتھ تین بھری ملے ہیں تو پھر پھر کیا چنتہ ہے رام رمائیہ گائے جا رام سے لگن لگائے جا رام سے لگن لگائے جا اور رام ہیت اب سہیوگ دینا رام ہیتارے رام امارے رام ہیتارے رام امارے ہرنات بابا پتہ نہیں ایسے بولے ہرنات بابا بابا ہے تو بابا ہے سنت ہیں تو سنت ہیں پر نام نام گن گائے جا میرا ساتھ جا رام رمائیہ گائے جا رام سے لگن لگائے جا اور بیٹنا بھر بیہاری رہا کیجے آ رہے ہیں بروے